بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ تبارک و تعالی نے آیت نمبر سترہ میں ایک مثال بیان فرمائی ان لوگوں کے لئے جنہیں اللہ تعالی نے کچھ ہدایت دی یا اس پر قدرت بخشی پھر انہوں نے اس ہدایت کو ضائع کر دیا اور مثال سمجھانے کو ہوتی ہے فرما مَا صَلُهُمْ كَمَا صَلِ اللَّزِسْتُ قَدَ نَارًا ان کی کہاوت اس طرح اس کی طرح ہے جس نے آگ روشن کی فَلَمَّا عَضَاءَ وَتَرَكَهُمْ فِي خُبْ اندھیرہ چھا جائے تو اس کو کچھ سجائی نہیں دیتا یہ حالت ان لوگوں کی ہے کہ جن پر اللہ تعالی کی طرف سے اسلام کا نور آیا اور پھر انہوں نے اس نور کو ضائع کر دیا اور مرتد ہو گئے اور وہ بھی جن کے پاس فطرت سلیمہ کی روشنی تھی اور دلائل کی روشنی نے حق کو واضح کیا مگر انہوں نے اسے اختیار نہ کیا اور گمراہی کی راہ اختیار کی تو ان کی حالت کا بیان ہے کہ جو آدمی حق بعد سننے کے بعد قبول نہ کرے راہ حق دیکھنے سے محروم ہو جائے تو کان آنک زبان سب بیکار ہے تو ان کے لئے فرمایا سمم بکم عمیم فہم لا یرجعون بہرے گنگے اندے تو پھر آنے والے نہیں کہ وہ ہدایت کی رب پلٹ کر آئیں ایسا نہیں اس لئے کہ انہوں نے ان صلاحیتوں کو جن کے ذریعے انسان حق باق کو دیکھتا ہے اور اسے سنتا ہے سن کر غور و فکر کرتا ہے جب وہ ان صلاحیتوں سے فائدہ نہیں حاصل کرتے اور زد اور عینات اور مخالفت میں اندے ہو جاتے ہیں تو پھر ایسے لوگوں کو ہدایت نہیں ملتی اس سے معلوم ہوا کہ جو حق بات کو پہچاننے کے بعد پھر گمراہی کی راہ پر چلتا ہے تو اللہ تعالیٰ زبردستی اس کو سیدھی راہ پر نہیں چلاتا ان کے لئے فرما کہ وَيَّهْدِي اِلَيْهِمَيْيُنِيبِ عدائت تو اسے دیتا جس کی ترور رجوع کرتا اور منافقین کی یہ حالت کہ دین اسلام کو پہچاننے کے بعد اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت کو ظاہر میں قبول کر لینے کے بعد پھر انہوں نے گمراہی کی راہ اختیار کی اور زد نے انہیں یہاں تک پہنچا دیا کہ ان کی حالت بہرے گونگے اندے کی ہو گئی کہ جس طرح گونگا بولتا نہیں بہرہ سنتا نہیں اور اندہ دیکھتا نہیں یہی حال ان منافقوں کا ہے اور ان کے لئے دوسری مثال یہ بیان فرمائیے او قصیب من السمائی فیہ ظلمات ورعد وبرق یا جیسے آسمان سے اترا پانی کہ اس میں آدھیریاں ہیں اور گرج اور چمک ہیں اور وہ اپنے کانوں میں انگنیاں ٹھونس رہے ہیں کڑک کے سبب موت کے درسے اور اللہ کافروں کو گھیرے ہوئے ہیں تو یہ دوسری تمثیل ہے کہ جس طرح بارش زمین کی حیات کا سبب ہوتی ہے اور اس کے ساتھ خوفناک اندھیلیاں اور درا دینے والی گرج اور چمک ہوتی ہے اسی طرح قرآن کریم اور دین اسلام یہ دلوں کی زندگی کا سبب ہے اور کفر اور شرق اور نفاف ان کا ذکر ظلمت یعنی تاریخی کے مشابہ ہے جس طرح اندھیری راست چلنے والے راہ چلنے والے کو منزل تک پہنچنے سے روکتی ہے ایسے ہی افر اور نفاق راہ پانے سے روک دیتی ہیں اور قرآن کریم نے جو وعیدیں بیان فرمائیں منکرین کے لیے وہ گرج کے واند ہیں اور وہ دلائل اور براہین روشن دلیلیں وہ چمک کے مشابہ ہیں اور یہ اللہ تعالی نے تمثیل بیان فرمائی منافقوں میں سے دو آدمی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مشرقین کی طرف بھاگے ہیں راستے میں یہی بارش آئی جس قائد میں ذکر ہے اس میں شدت کی گرج کھڑک اور چمک جب گرج ہوتی تو کانوں میں منیاں ٹھونس لیتے کہ کہیں یہ کانوں کو اپھار کر مار نہ ڈالیں جب چمک ہوتی تو چلنے لگتے جب اندھیری ہوتی تو اندھی رہ جاتے آپس میں کہنے لگے خدا خیر سے سبح ہو کرے تو حضور اکدس صلی اللہ علیہ وسلم کے خدمت میں حاضر ہو کر اپنے ہاتھ حضور سید دعالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دست اکدس میں دے 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 چنانچہ انہوں نے ایسا ہی کیا اور اسلام پر وہ ثابت قدم رہے ان کے حال کو اللہ تعالی نے منافقوں کے لیے کہاوت بنایا وہ جو مجلس شریف میں حاضر ہوتے تو کانوں میں انگلیاں ٹھوس لیتے کہ کہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام انہیں اثر نہ کر جائے جس سے مر ہی جائیں اور جب ان کے مال اور اولاد زیادہ ہوتے اور غنیمت ملتی تو بجلی کی چمک والوں کی طرح چلتے اور کہتے کہ اب تو دین دین محمدی سچا ہے اور جب کوئی مصیبت تکلیم بلا آتی تو بارش کی اندھیریوں میں ٹھٹک رہنے والوں کی طرح کہتے کہ یہ مصیبتیں اسی دین کی وجہ سے ہیں اور اسلام سے پلٹ جاتے ہیں کہ اگر تو انہیں کوئی دنیوی نفع پہنچتا تو کہتے کہ دین اسلام سچا ہے اور اگر کوئی آزمائش تکلیف آ جاتی تو دین اسلام کے خلاف زبان ترازی شروع کر دیتے تو اللہ تبارک و تعالی نے ان کی تمثیل بیان فرمائی اور فرمائے کہ کافر جو ہیں اللہ تعالی کے گھیرے سے باہر نہیں ہو سکتے تو فرمائے بجلی یوں معلوم ہوتی ہے کہ ان کی نگاہیں اچک لے جائے اور جب کچھ چمک ہوئی اس میں چلنے لگے اور جب اندھیرہ ہوا تو کھڑے رہ گئے اور اللہ چاہتا تو ان کے کان اور آنکھیں لے جاتا بے شک اللہ سب کچھ کر سکتا ہے ان اللہ علا کل شئی قدید اللہ تعالی کو سب قدرت حاصل ہے ہر ممکن پر وہ قادر ہے تو یہ ان کی عدیب حالت بتائی ان منافقوں کی کہ اسلام کی روشنی سے یعنی جب اسلام سے نفع پاتے تو اسلام کی تعریف کرتے اور اسلام میں اگر کوئی تکلیف آ جاتی یا مشکل حکم آ جاتا تو اسلام سے منحریف ہو جاتی تو اللہ تعالی نے یہ منافقوں کی دو مثالیں بیان فرمائیں اور اپنی قدرت کو بیان فرمایا جس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالی ہر ممکن پر قدرت رکھتا ہے اور وہ چیز جو واجب تعالی کے لئے ممتنے ہیں یعنی وہ کبھی اللہ کے لئے ہو سکتی ہی نہیں وہ تحت قدرت ہے ہی نہیں اس لئے اس لئے اللہ تعالی ہر عیب سے پاک اور منظہ ہے اور ہر کمال اور خوبی کا جامع ہے اس سے یہ گمان کرنا کہ اللہ تعالی جھوٹ بولنے پر بھی قادر ہے یہ بدترین قسم کی بے سمجی ہے کہ اللہ تعالی کے لئے جھوٹ بولنے کا انسام اللہ تعالی بردیا جائے وہ تو فرماتا ہے وَمَنْ أَسْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلَةَ وَمَنْ أَسْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلَةَ کہ اللہ تبارک و تعالی سے بڑھ کر بات کا کون سچا جاؤں تو اللہ تبارک و تعالی جھوٹ سے پاک اور منظہ ہے تو اس رقوع میں اللہ تبارک و تعالی نے منافقوں کے بارے میں بتلایا کہ ظاہر میں کلمہ اسلام پڑھتے ہیں دل میں کفر رکھتے ہیں اللہ تعالی کے رسول اور اہلِ ایمان کو دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں تو حقیقت میں وہ دھوکہ اپنے آپ کو دے رہے ہیں صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علی مجمعین کی طرح سچے دل سے ایمان نہیں لاتے بلکہ آج کل کے ان لوگوں کی طرح جیسا ماحول ہو ویسی گفتگو کر لو اور اسلام کے بارے میں جب وہ تنہا ہوں تو اسلام کے خلاف زبان دھرازیاں کرتے ہیں اور جب لوگوں کے سامنے آتے ہیں تو اسلام کی تعریف شروع کر دیتے ہیں تو یہ منافقت ان لوگوں میں رچ بس گئی تھی اور ان لوگوں کی حالت رب تبارک تعالی نے بہرے دوں گے اندے کی طرح بتلائی تھی جس سے معلوم ہوتا ہے کہ جو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب کو برا بلا کہتا ہے اس کا سیدھی راہ پر آنا بہت مشکل بلکہ ناممکن ہوتا ہے اللہ تعالی نے ہدایت پر استقامت احتف فرمائے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین